شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیراو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں اور وہ بھی سطحی رائے سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں فرمایا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ ہو گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و ذر کا مطالبہ تو نہیں کرتا میرا صلح تو اللہ کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کر رہے ہو اے میری قوم اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کی گرفت سے بچانی کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں پرشتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی آمال کے جزائے نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہو جاؤں انہوں نے کہا کہ نور تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا اب اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو نور نے کہا کہ اس عذاب کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اللہ کو کسی طرح آہارا نہیں سکتے اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ دینے دے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری اس ذمہ ہوں اور نور کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے سامنے بناو اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غلق کر دیے جائیں گے اور نور نے کشتی بنانا شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخور کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخور کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخور کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخور کریں گے اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نور کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کے نظمت حکم ہو جگا ہے کہ حلاق ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے نور نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے کرم سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے اور وہ ان کو لے کر توفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے اس وقت نور نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رہم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ دوب کر رہ گیا اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جاؤ اور اے آسمان تھم جاؤ اور پانی پشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانا اور نور نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے تیرہ وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے اللہ نے فرمایا کہ اے نور وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو سراسر بدعمل ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنا نور نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کی تجھ سے درخواست کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا حکم ہوا کہ نور ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ اتر اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرمند کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذابِ علیم پہنچے گا یہ حالات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقع تلقا تو صبر کرو کہ انجام